السلام علیکم یبیت with it On this Video In This Video We Are Going To do The Keratoconus والمثuur कोर्लिج اگر آپ کو بھی بہتر ہو Dream کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو کورنیا کا سٹرومہ ہوتا ہے اس کی تھننگ شروع ہو جاتی ہے وہ پتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو کورنیا تھن نہیں ہوا ہوتا تو obviously وہ بلچ کر جائے گا for example ہمارے پاس کورنیا کا سٹرومہ اتنا موٹا تھا for example یہ والا پورشن جو ہے اتنا ہو گیا تو obviously جو نہیں ہوا تو obviously وہ اوپر کی طرف رہ جائے گا جو ہو گیا وہ نیچے کی طرف دیسٹروفی آف دا کورنیا ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس ٹرومہ تھن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کیا ہمارے پاس cause یہی ہے کہ دیسٹروفی آف دا کورنیا ہوتی ہے اب primary ہے اور secondary ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب primary میں ہمارے پاس یا تو idiopathic ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یا تو ہمارے پاس because of any autosomal disorder کی وجہ سے ہوتا ہے autosomal dominant disorder ٹھیک ہے secondary میں ہمارے پاس دو چیزیں آ جاتی ہیں ایک ہمارے پاس کوئی ocular manifestation ہے مطلب ocular کوئی ڈیزیز ہے تو ocular ڈیزیز میں ایک ہمارے پاس آ جاتی ہے rhino نا سوری retinitis pigmentosa retinitis ٹھیک ہے اور second جو ڈیزیز اس میں آتی ہے وہ ہمارے پاس ہے illergic conjunctivitis illergic conjunctivitis ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد اس میں secondary ہمارے پاس systemic بھی ہوتی ہیں انس ڈیزیزز تو systemic میں ہمارے پاس نہ وہ آ جاتی ہیں ایک تو ہمارے پاس ڈاؤن سنڈروم ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈیزیز مارفن سنڈروم ٹھیک ہے اس کے علاوہ ڈینلیس سنڈروم ہوتا ہے ڈینلیس سنڈروم ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو osteogenic imperfecta آتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ ہمارے پاس ہو گیا میں دوبارہ بتا دے ہوں primary ہوتا ہے secondary ہوتا ہے secondary ہوتا ہے primary میں ہمارے پاس idiopathic ہوتا ہے یا تو autosomal dominant disorder ہوتا ہے secondary میں ہمارے پاس جو ہے یا تو ocular ڈیزیز ہوتی ہے جس میں ہمارے پاس retinitis pigmentosa آجاتا ہے allergic conjunctivitis آجاتا ہے یا تو ہمارے پاس systemic ڈیزیز ہوتی ہے جس میں مارفن سنڈروم اور ہمارے پاس illerdenless syndrome اور osteogenic imperfecta بغیرہ آجاتا ہے اچھا جی اب اس کی pathogenesis میں کیا ہوتا ہے pathogenesis میں بہت زیادہ easy pathogenesis میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ mucopoly saccharide نہیں بنتے obviously جب mucopoly saccharide نہیں بنے گے تو ہمارے پاس collagen بھی نہیں بنے گا اب collagen نہیں بنے گا تو ultimately کیا ہوا کہ ہمارے پاس جو ہمارے پاس یہ جو baumine membrane ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس trauma جو ہوتا ہے اس کی thinning شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ obviously اس کا major component جو ہے وہ collusion ہے of collusion بن نہیں رہا تو obviously وہ thin ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس میں patient کیسے پیزرن کرتے ہیں like scenario جب ہمارے پاس آئے گا اس میں یہ ہوگا کہ جو بندہ ہوگا وہ ہمارے پاس اسے time of puberty کا time ہوگا like young age ہوگی like 15, 12, 13, 15, 16, 17 اس طرح age ہوگی ٹھیک ہے پر اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو ہے bulging of the cornea ہوگا یا تو کون شپ cornea یا کہہ دیں گے یا تو bulging ہوگی certain loss of vision ہوگی اس میں ٹھیک ہے اچھا جی اس کے علاوہ painless ہوگا ٹھیک ہے اب اس میں ہمارے پاس نہ کیا ہوتا ہے کہ visual science میں آپ کو patient یہ بتائے گا کہ visual equity جو ہے وہ reduced ہوگئی ہے ٹھیک ہے due to progressive myopia and stigmatism مطلب visual equity reduced ہوگئی ہے دوسری چیز جب آپ وہ دیکھتے ہو distant direct ophthalmoscope ٹھیک ہے تو وہ ہم لوگ وہ ہمیں oil droplet reflex دکھاتا ہے ٹھیک ہے oil droplet reflex اس کے علاوہ ہمارے پاس اس میں ہمیں monsoon sign بھی نظر آتا ہے ٹھیک ہے میں نے spelling لکھی ہوئی ہے sorry m-u-n-s-o-n ہے ٹھیک ہے s-o-n sorry ٹھیک ہے میں بک سے بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے تو ایک monsoon sign ہوتا ہے ٹھیک ہے monsoon sign میں کیا ہوتا ہے کہ bulging of the lower lid ہوتی ہے ٹھیک ہے when the patient look down ٹھیک ہے جب patient نیچے کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی lower lid جو ہوتی ہے وہ ایسے bulge کی طرح ہو جاتی ہے obviously cornea وہ ہے اس کے علاوہ ہم نے سکوپی کی ہے ٹھیک ہے جس میں ہمارے پاس placebo irregular rings نظر آئی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ scissor reflex نظر آئے ہیں وہ walks lines ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ cornea nerve become prominent invisible اس کے علاوہ fissures rings بھی ہوتی ہیں iron کی ٹھیک ہے اور cornea scarring بھی ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے صرف sign میں آپ ملی یہی آدھ رکھ لو کہ sudden loss of vision ہے تو visual equity بھی reduced ہو گئی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ oil drop reflex تھا ٹھیک ہے munson sign تھا walks lines تھی جو ہے ہمارے پاس vicious rings تھی ٹھیک ہے یہ بس یاد رکھ لو ٹھیک ہے اچھا جی اب ہم لوگ آتے ہیں treatment پہ ٹھیک ہے treatment پہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سب سے پہلے ہم لوگ patient کو دیتے ہیں glasses تاکہ اس کا astigmatism ٹھیک ہو جائے اب کوئی patients ہوتے ہیں جو glasses نہیں پہننا چاہتے ہیں تو ان کو ہم لوگ دیتے ہیں lenses لیکن hard lenses دیتے ہیں ٹھیک ہے جو ہمارے پاس ورنل تھا نا جس spring katar والا تو اس میں ہم نے soft lenses دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو sorry اس میں نہیں تھا that was different one ٹھیک ہے تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ hard lenses دے دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ وہ دیتے ہیں intra corneal ring segment دیتے ہیں تاکہ cornea یہ cornea کے اندر ہم لوگ ایک ring لگا دیتے ہیں تاکہ cornea اپنی شیپ میں آجائے اس کے علاوہ collusion cross linking کو ٹھیک کر آتے ہیں ٹھیک ہے جس میں ہم ribofleven دیتے ہیں اور radioactive ultrawallet radiation دیتے ہیں پھر اس کے بعد کیلیٹو پلاسٹی کرتے ہیں کیلیٹو پلاسٹی کے بعد ہم لوگ ہائیڈروپس کرتے ہیں ٹھیک ہے ہائیڈروپس کو ٹریٹ کرنے کیلئے ہائیڈروپس ہوا ہوتا ہے ہوتا ہے نا کمپلکیشن میں میں بتاتا ہوں وہ مسئل رائے گئے ہائیڈروپس ہوا ہوتا ہے تو اس کے علاوہ لوگ ہائیپر ٹونک سلائن دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی پھر اس کے بعد اس کی کمپلکیشنز جو ہیں نا کیرارٹوکونس کی دو ہیں ایک ہمارے پاس آ جاتا ہے ہائیڈروپس ایک ہے کارنیل سکارنگ سکارنگ تو آسان ہے ہائیڈروپس کیا ہوتا ہے کیا ہمارے پاس دیکھو ہمارے پاس سب سے پہلے ہوتا ہے اپیتیلیم اپیتیلیم کے بعد ہوتی ہے باومنس ممبرین پھر آتا ہے یہ باومنس ممبرین ہو گئی ہے ہمارے پاس ہو گیا سٹرومہ سٹرومہ کے بعد ہمارے پاس آتی ہے دیسمن ممبرین اور ہمارے پاس آتا ہے انڈوثیلیم ٹھیک ہے تو اب کیا ہوتا ہے کہ اس میں یہ جو دیسمن ممبرین ہے نا یہ رپچر ہو جاتی ultimately فلویڈ جو ہوتا ہے وہ انڈوثیلیم سے آتا ہے سٹرومہ میں ٹھیک ہے اور سٹرومہ کی تنگ اور گا diverse کرنے پاس آتا ہے 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 گاہ چاہم موسیقی